بھارت میں کووٹ کرائیسز ہے اور پوری دنیا کی نگاہیں بھارت پر ہیں اور خاص طور پر بھارتی سیویلائزیشن کے لوگ دنیا میں کہیں بھی بستے ہیں وہ اس وقت بہت کنسرڈ ہیں چونکہ جو نمبر آف کیسز ہیں نمبر آف ڈیٹس ہیں وہ ایک ہفتے سے بہت یوں پر جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس سب سیچویشن کی آڑ میں پراپیگنڈا بھی بھارت کے خلاف بہت ہو رہا ہے اور خود بھارت کے اندر جو پلٹیکل سکورنگ ہوتی ہے وہ بھی ہو رہی ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن گراؤنڈ پر صورتحال کیا ہے اس سب کے لیے آج کے خصوصی شو میں میجر گورو آریہ جی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم ان سے جاننا چاہیں گے ان کی اپینین بھی لیں گے اور اینالائز پر کریں گے میجر گورو آریہ سی ای او ہیں چینکیا فورم کے سر ویلکم بہت ہی گریف سیچویشن ہے جو ہمیں اطلاعات یہاں کینیڈا امریکہ میں مل رہی ہیں وہاں گراؤنڈ پر سیچویشن کیا ہے سیچویشن سیریس ہے تیر سب جس میں کوئی شک نہیں ہے اگر میں بولوں سب ٹھیک ہے تو غلط ہوگا سیچویشن سیریس ہے لیکن تھوڑا یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا سے بہت زیادہ اس کو ہائپ بھی کر دیا گیا ہے میں ایک اگزامپل دینا چاہوں گا جس سے آپ کو سب کلیر ہو جائے گا میرے گھر سے کچھ دور دس منٹ کے راستے پر ایک اسپتال ہے اور کیونکہ میں یہاں پہ 21 سال سے رہ رہا ہوں نویڈا میں تو میں جانتا ہوں لوگوں کو اسپتال میں بھی میرے جو سینئر ڈاکٹرز ہیں یہ سب دوست ہیں میرے تو سوشل میڈیا پہ خبر آئی کے ساب یہاں سے کل ستائیس لاشیں نکلی ہیں 27 پیپل have died because of covid from an x particular hospital whose name I will not take تو میں بڑا concern ہوا کیونکہ نویڈا بڑا شہر تو ہے لیکن صاحب اتنا شہر نہیں ہے بڑا کی 27 لوگ ختم ہو جائیں رات و رات اور ہمیں پتا نہ لگے ایسا بھی نہیں ہے یہاں پہ تو میں نے فون کرا ڈاکٹر سے توڈاکٹر نے بولا کہ تین لوگ مرے تھے ایک 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 ایکسیدنٹ سے اور دو کوویڈ سے yesterday he said three people had died and one of them road accident کا جو تھا جو بندہ he was he sort of they brought him dead on arrival and two patients died so کیا موتیں کووڈ سے ہو رہی ہیں سچ ہے بات کیا اکسیجن کی شورٹیج ہے یہ بھی بات سچ ہے کیا بیڈز کی شورٹیج ہے یہ بھی بات سچ ہے یہ باتیں سب سچ ہیں لیکن ان کو انٹو ہنڈرڈ ٹائمز ایمپلیفائی کر دیا ہے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اور کچھ کردار اس میں ہمارا میڈیا بھی نبا رہا ہے جو چوبیز گھنٹے اب میڈیا کی عادت بھی ہوتی ایک چاوی پکڑ لیتا ہے پھر اس کو گھماتا رہتا ہے گھماتا رہتے تو یہ کرونا کرونا 24 into 7 کرونا چل رہا ہے یہ تو یہ سب چیزیں ہیں تاہیر صاحب جو یہاں پہ چل رہی ہیں yes situation is serious no doubt but at the same time i think اس کو اوور ایمپلیفائی سو گناہ زیادہ میں کہوں گا ایمپلیفائی کرا گیا ہے سوشل میڈیا کے تھو دیکھئے بات یہ ہے گھر بھائی جو نمبر اف کیسز ہمیں بتایا جا رہے ہیں آج کل وہ کچھ ساڑھے تین لاکھ کے قریب ڈیلی بھارت میں ہیں اور بھارت is a country of over 1.3 billion people اور بھارت بہت سکسیسفولی پچھلے دو جو ویوز تھی اس سے گزرا ہینڈل کیا لیکن اس ویب میں جو میوٹیشن ہوئی وائرس کی یا جو پھیلا ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں کینیڈا میں جس پروینس میں آنٹیریو میں میں رہتا ہوں آج کی خبر کے مطابق 3500 کیسز ہیں اور وہ 4000 ڈیلی کے کیسز آ رہے ہیں جو بڑے الارمنگ ہیں اس لیے کہ ہاسپٹلز والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا لے ہی نہیں سکتے پریشر تو جہاں ساڑھے تین لاکھ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں ڈیلی اور ہو سکتا ان ریپورٹڈ بھی ہو اس کے علاوہ بھی وہاں پر اگر ہاسپٹلز پریشر نہ لے سکیں تو نیچرل نہیں ہے کیا سیڈلی نہیں بلکل دیکھئے بات یہ ہے کہ تائر صاحب کرونا جیسی مہماری ہے یا وبا ہے یا نوہ پینڈیمک ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنا تو کسی بھی ملک کے لیے آسان نہیں ہے اور کسی نے آج سے ایک ڈیل سال پہلے سوچا بھی نہیں تھا کہ کرونا وائرس جیسا کوئی چائنا سے آئے گا اور سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا کیونکہ جب آپ ہاسپٹل بناتے ہیں آپ کچھ سیکشن آف پوپلیشن کو دھیان میں رکھتے ہیں کہ اتنی ضرورت پڑے گی اتنے پرائیوٹ ہاسپٹل اتنے سکولز اتنے کالجز اتنے ہاسپٹل اتنے ہاسپٹل میں اتنے بیڈز سب کا ایک ریشیو ہوتا ہے پر سردنلی ایک چیز آتی ہے جو تہس نہس کر کے سب کچھ برباد کر دیتی ہے مجھے لگتا ہے اس میں کہیں پہ ایک پوزیٹیو سٹوری ہے تاہیر صاحب that انڈیا is فائٹنگ بیک and this is a very important thing انڈیا is فائٹنگ بیک آ you know یہ ایک آت دن پہلے کی بات ہے یہ امریکہ سے جو جہاز یہاں پہ لینڈ ہوئے تھے carrying oxygen سعودی عربیا جیپین UAE میکروسوفٹ اور گوگل نے بھی announcement کری ہیں تو جو انڈیا نے vaccine دی تھی لوگوں کو دنیا بھر میں vaccine میتری کے نام سے جو انڈیا نے aid دی تھی یا export کر رہا تھا I think that goodwill is coming back into انڈیا so that is the positive news تو کیا چیزیں یہاں پہ خراب ہیں yes کیا یہاں پہ ایک emergency situation ہے definitely پر کیا انڈیا گورنمنٹ اور انڈیا لوگ اس سے لڑ رہے ہیں یہ بھی سچ ہے کہ لڑ رہے ہیں اور یہ بھی سچ ہے کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیت جائیں گے اس سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ جیت جائیں گے یہ اچھی خبر آپ سے ہمیں مل رہی ہے امید کی کرن ہے کہ بھارت اس جنگ میں بھی جیت جائے گا COVID کی جو دوسری تیسری wave whatever we name it لیکن یہاں پر جو ہمارے اپنے بھارتی ڈائسپورا کے لوگ امریکہ کینیڈا میں رہتے ہیں بہت سوں سے میرا ٹیلی فون پر یا آن لائن رابطہ ہے اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو پرائم نیسٹر نینڈا موڈی کی پالیسیز کے سپورٹر بھی ہیں لیکن اس معاملے پہ آکے وہ بہت ایموشنل ہو گئے جو دوسری طرف کے لوگ ہیں میں یہ کہوں گا جو گریوینسز رکھتے ہیں پولیٹیکلی وہ تو ویسے ہی موقع ڈونڈ رہے ہوتے ہیں یہ سچویشن کیا ہمیں یہاں پر ہی دیکھنے سننے کو مل رہی ہے یا بھارت میں بھی پروپگینڈے کی یہ سچویشن ہے کہ جو ہی موقع ہاتھ میں آئے پولیٹیکل سکورنگ کر لی جائے طائر صاحب پروپگینڈا پہلے میں یہ سمجھاتا ہوں آپ کے ویوز کو پروپگینڈا ہوتا کیا ہے پروپگینڈا کبھی پورا جھوٹ نہیں ہوتا کیونکہ پورا جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جھوٹا سچا آپ آٹا گونتے ہیں اس میں سچ کا آٹا ہوتا ہے اس میں جھوٹ کا پانی ڈالا جاتا ہے اس کو گونت کے ایک روٹی بنائی جاتی ہے لوگوں کو کھلائی جاتی ہے تو لوگ اس میں سچ دیکھتے ہیں اور جب اس میں سچ دیکھتے ہیں تو باقی جو جھوٹ ہے وہ بھی سچ جیسا لگنے لگتا ہے جو کہ پیور جھوٹ ہوتا ہے تو بھارت میں بھی ایسا ہو رہا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی بھی اگر یہ کہے کہ situation سیریس نہیں ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے situation is definitely serious اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے چاہے وہ oxygen cylinders کو لے کے ہو چاہے وہ beds کو لے کر ہو چاہے vaccine فراہم کرنے والی بات ہو وہ تو کہہ کافی حد تک سیکسسفل ہے لیکن yes there is a serious problem that India faces اس میں کوئی شک نہیں ہے میں خود کہہ رہا ہوں لیکن social media many people get their news from social media آپ جانتے ہیں social media کیا کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو جو India میں بھی جو ایسی باتیں کر رہے ہیں جو political points scoring کی آپ نے تاہر ساتھ بات کریں ان سے تو میرا صرف ایک سوال ہے کہ سب are you guys part of the solution are you part of the problem مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ these people are part of the problem government cannot be everywhere میں کسی خاص political party کو اس میں point out نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ لگاتار لگاتار جو negativity ہو رہی ہے نا media اور social media میں from political parties کہ کسی طریقے سے ہمیں ایک leverage مل جائے کسی طریقے سے ہم کچھ seatیں جیت جائیں کسی طریقے سے اقتدار میں آ جائیں power میں آ جائیں political یہی چیز دیکھنے کو ملی تھی تاہر صاحب جب وہ ہوا تھا نا ہمارا جب نوٹ بندی ہوئی تھی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ when you know those 2000 rupies and 1000 rupies notes were banned تب بھی ایسا بڑا سننے کو ملا تھا اس scale پہ نہیں یہ تو scale الگ ہے اس زمانے میں کوئی کہتا تھا 200 لوگ مر گئے line میں کھڑے ہوئے 500 لوگ مر گئے line میں کھڑے ہوئے ایسے figures بڑے social media میں float ہوئے آج تک کبھی کسی نے list نہیں دی کہ کتنے لوگ مرے کسی political party نے لیکن لوگ ایسے figures پھیکتے آج کل کی تاریخ میں لوگوں کا attention span وہ تو بڑا کم ہے تاہیر صاحب آپ کو پتہ ہی ہے people are used to watching 24 into 7 television Netflix وغیرہ Amazon Prime کے سب لوگ دیکھتے ہیں attention span بہت کم ہے اگر مجھے آپ کا attention grab کرنا ہے اگر میں آپ کو کرنا کے حالات بڑے سیریوس ہیں ہندوستان میں لیکن efforts ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے اس پہ ہم کابو پا لیں تو وہ news بکے گی نہیں تو مجھے کیا بولنا پڑے گا کہ Noida میں ایک hospital ہے جس پچھلے 24 نٹے 27 لاش نکلی ناؤ this is like throwing cold water on your face کوئی تھنڈا پانی آپ پہ پھیک دے آپ suddenly چونگ جاتے ہیں that is the aim of political propaganda کہ آپ اتنا شاک کر دیں کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں کہ یہ ہو کیا رہی ہے یہ اچانک کیا ہو گیا ہندوستان میں آگ لگ گئی یہ لوگوں نے جیسے میں بتایا تھا جب نوٹ بندی ہوئی تھی ہمارے تب بھی یہ چیز بولی تھی کہ ATM میں لائن مجھے نہیں پتا تھا کہ 100-200 لوگ مر جائیں گے تو جس جو political party کے من میں آئی کسی نے من مار دیا کسی نے اپنے من میں 500 مار دیا تو یہ ہمار ہوتا ہے no doubt وہاں پہ کچھ لوگ ہوں گے جب نوٹ بندی ہوئی تھی تو کچھ لوگوں کی deaths ہوئی ہوں گے کیونکہ کوئی ایک منٹ آپ میری بات سنی ہے آپ میری بات نہیں سنی گے مجھے ایک منٹ کا وقت ہے آپ شاید مجھے ٹائم نہ دیں اگر میں اچانک آپ بولوں گا تاہیر صاحب آپ گاڑی پارک چوری ہوگئی سمجھ سمجھ گاڑی گاڑی سمجھ صاحب صاحب آپ گاڑی گاڑی ہی نہیں یا گیم ہی نہیں ہے یہ شاید ہمارا ایک ایٹیچوڈ بھی بن چکا ہوا ہے کہ ہم چیزوں سنسٹائز کرتے ہیں اس میں کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت ایموشنل ہمارا ایک ایٹیچوڈ بھی ہے اب یہ کہنا کہ وہاں پہ انفرسٹرکچر ہی نہیں ہے بھارت میں بھئی بات یہ ہے کہ اگر سیونٹی یئرز میں جو کچھ ہوا ہے بھارت میں وہ سات سال میں پرائم مینسٹر نینڈرہ موڈی کی سرکار ہیں تو نہیں اس کو اقدم سے اندو کر سکتی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن جو آپ اور میں کہتے ہیں کہ اس وقت ایمرجنسی بھی ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اس جو مائنسٹ کو ہم کیسے ایڈریس کریں یہ دیکھیں یہ تو ذہنی بیماری ہے اس کو آپ ایڈریس نہیں کر سکتے یہ بیمار جو لوگ ہیں مانسکتا سے آپ ان کو کیسے ایڈریس کریں گے تائر سب اب یہ کہنا کہ ہندوستان میں میرے خود کے فادر دیکھیں بارہ چودے دن اسپطال دس دن یسیو کچھ پروبلم ہوئی ہسپٹل بیٹ کی لیکن ماملہ سوٹ ھوگیا سب کام دیکھے دیرے دیرے سب چیزیں دھرے پر آرہی یہ ایک شوق تھا مارے لئے جو کنٹری کن بھی پرپیر لوگ کہ موڈی جی پرپیر کیون میں بھائی کوئی ایسے اندھبھکت قسم کا نہیں کہ میں بولوں کہ جو بھی موڈی جی کرتے ہیں اگر انہوں نے مو سے بول دیا تو برہمبابا کے ایسی کوئی بات نہیں ہے بہنی بیلیوی بیلیوی شوڑ دو 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 پر ایڈ سیم ٹائم بی فی ایڈ بی ایڈ اگر آپ بلکل فیرنیس میں بات کریں کل بھگوان نہ کسی کوسٹل سٹیٹ میں سنامی آجائے آپ بولیں کہ سرکار تیار نیتی ہاو گرمنٹ بی پر سنامی مطلب یہ تو یا ارث کچھ گھر بھر بھار سرکار نہیں سنی تھی آکسیجن کی کمی ہمیں نہیں پتا تھا کہ عام آدمی کو نہیں پتا تھا اس کے بارے میں اب ہوا نہیں یہ پورے دنیا میں آکسیجن اور یہ سب چیزیں آرہی ہیں انڈیا میں لینڈ کر رہی ہیں انڈرہ گاندی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اور مختلف ایرپورٹ پہ یہاں پہ آرہ ہیں وہاں سے پیسہ دی رہے ہیں جو ہمیں مدد کی طور پہ دی رہے ہیں مہا سے accept کر رہے ہیں کیونکہ انہی ملکوں کو ہم نے بھی مدد دی تھی جو بائیڈن کا سٹیٹمنٹ آیا تھا جو بائیڈن کا یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ انڈیا نے ہماری ہم بھی اوورویل ہو گئے ہمارا سسٹم اوورویل ہو گیا تھا انڈیا نے مدد کری تھی کیونکہ اس سمئے انڈیا نے اچھی طریقے سے منیج کر لی تھی تھی یا سیکنڈ وی جو اپنا ایک کیونکہ میں جانتا ہوں کافی لوگوں کو تو ٹی وی پہ جا کے ان کا جو موقف ہوتا ہے ٹی وی میں جا کے جو ان کا بیانیاں ہوتا ہے جو ان کے سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں وہ بلکل بدل جاتے ہیں جو پیٹ پیچھے یہ لوگ بات کرتے ہیں اور ٹی وی پہ بات کرتے ہیں بڑا مختلف ہیں they're very very different so ہاں یہ منافقت بھی ہے ان لوگوں کی hypocrisy بھی ہے لیکن this is how it is definitely the situation is serious in India اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں situation serious ہے ہمیں احتیاط بھرتنا پڑے گا لیکن تاہیر صاحب اس میں ایک اور بات ہے جو بہت کم ڈسکس ہوئی ہے اگر آپ نے یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا اگر آپ نے اس چیز کو اگر آپ سے دس فٹ دور ہے تو جمپ کر کے ایسے جہالت تو ہر جگہ ہوتی ہے ہمارے ابھی ایسی بات نہیں کہ ہم لوگ بلکل اس سے دور ہیں جہالت تو ہے بھارت میں بھی جو لوگ ہیں وہ پھیلاتے ہیں کچھ لوگ anti social elements سیسا کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی ایسے مانسکتا ہوتی ہے جب آگ لگتی ہے کسی گھر میں مزا آتا ہے جس کچھ ایچ زینیت کوئی بات نہیں بات things are slowly and slowly getting better ابھی اتنا visible نہیں لیکن within 48 hours to 72 hours you will find that things are slowly getting back into track and I'm very sure this is temporary یہ temporary اتائل سیچویشن جی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو یہی دکھتا ہے کہ یہ temporary situation ہے لوجک بھی بتاتی ہے کتنا شدید اٹیک ہوا ہے تو سسٹم دوبارہ اپنے آپ کو ریسٹور کرنے میں تھوڑا ٹائم تو لے گا اب یہاں پر جیسے میں نے ابھی بات کی تھی کہ آنٹیریو ہماری پروینس کینیڈا میں 4000 کے قریب کیسز ہٹ کر رہے ہیں ہسپیٹل ہیلپلس محسوس کرتے ہیں تو وہاں پہ جہاں اتنا بڑا کرائیسز آ رہا ہے تو وہاں وہ یہ باتیں کر رہے کہ جی یہ ان کا قصور ہے لیکن امریکہ مدد کی بات کر رہا ہے ایون کینیڈا نے مدد کی بات کی فرانس نے مدد کی بات کی برطانیہ نے آسٹریلیا نے سو مچ سو پاکستان کے پرائیم منسٹر کی طرف سے بھی چلیے دیکھنے کی حد تک ہی سہی ایک پوزیٹیو میسیج تو آیا تھا اب سوشل میڈیا پہ وہ سارے کا سارا پروپاگینڈا بلکل ڈیفرنٹ ہے تو اس ساری صورتحال کو کاؤنٹر کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ یہ گورنمنٹ تھوڑی سی فیل ہوئی ہے وہ میسیجنگ میں فیل ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے ان کو میسیجنگ اپنی بہتر کرنی پڑے گی یہ جو سوشل میڈیا پہ زہر ہوتا ہے یہ آتا کہاں سے طایر صاحب یہ آتا ہے الگ الگ پارٹیز کے آئیٹی سیلز ہیں جن میں انہوں نے بچے بیٹھا رکھے ہیں اور لوگ ہیں یونگسٹرز ہیں ان کو بیٹھا رکھے ہیں تو کئی ٹوٹر ہینڈلز ہیں ان کے پاس ٹوٹر ہینڈلز بھی ہیں فیک فیس بک پیجز بھی ہیں فیک یوٹیوب چینل بھی ہیں اور اس پہ ان کا کام ہے پر 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 امریکہ سے جو آنی کی وہ انڈیا لینڈ ہو گئی چوبیس گھنٹہ پہلے جب میں نے پشلی بار چیک کر رہا تھا سعودی کا بھی سب کا ان روٹ ہے ان ویدن 48 ڈیو سی کی کمی ہی ہوگی جو 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 لوکلز نے پوز رہا تھا پھر وہاں پر اگلے تین چار مہنے آپ oxygen بنائیں انڈیا بھر جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کو کھول دیا ہے کہ آپ oxygen بنائیں جو انڈسٹریل پرپوسیز کیلئے انڈسٹریل اسٹمال کرتے تھے سب کا سرکار نے بہن کر دیا ہے کہ اس اگلے بھی مہنے پرپوسیز پرپوسیز اگلے تاتا ادانی ریلائنس گروپ یہ سارے کے سارے گروپ جو انڈیا کے بڑے بڑے انڈسٹریل ہاؤس ہیں سب کا سب پرابلم میرے حساب سے ختم ہو جائے گی لیکن بات یہ ہے کہ ابھی ہو رہے ہیں چناؤ آپ یہ بھی دیکھئے لوگ بھول جاتے ہیں بنگال آسام کے چناؤ ہیں ابھی تو یہ موقع ہے جب آپ آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ کی سرکار سمحل نہیں پائی اور اگر ہم ہوتے تو ہم پھوک مارتے تو آکسیجن نکل جاتی تو یہ سب پوائنٹ سکورنگ اس لیے بھی ہو رہی ہے کیونکہ یہ الیکشن کے ساتھ کوئنسائیڈ کر رہا ہے اور یہ کچھ پارٹیز کے نیریٹیف کو سوٹ کرتا ہے یہ سب باتیں بتانا کہ سب برباد ہو گیا سب آگ لگ گئی پورا ہندوستان میں یہ ہو گیا دیکھو یہ ہے وہ ہے گئی تو سب This is what it is it is co-inciding with very important elections and so it taken a different hue and color دیکھیں جو پلٹیکل پارٹیز کی اپنی کمپلشنز ہیں یہ ان کی اپنی بے حصی ہے وہ بات سمجھ آتی ہے لیکن ہم بڑے بڑے اچھے میڈیا ہاؤزز بڑے ویل نون جنرلسٹ کو بھی جب دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک ہی لائن ایک دم سے ٹو کرنے لگ پڑے حالانکہ وہ پرفیشنل جنرلسٹ ہیں تو میرے لئے شاکنگ یہ سیچویشن ہے کہ رادر گیونگ سلوشن وہ پڑے لکھے لوگ یا وہ لوگ جو سسٹم کو سمجھتے ہیں یا سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی ایک ہی جو لائن ہے اپوز کی لائن وہ تو کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نل سے پیسہ آتا تھا وہ نل بند ہو گیا ہے میں جانتا ہوں یہ میرا سٹیٹمنٹ بہت انپوپلر ہوگا اور لوگ شاید ٹرول بھی کریں لیکن سچ بات یہ ہی ہے جس نل سے پیسہ آتا تھا وہ نل بند ہو گیا ہے اب جب دوسری سرکار آئے گی تب نل سے پیسہ دوبارہ آئے گا جو پانی گرتا تھا نل سے دوبارہ آئے گا اب ان لوگوں نے پولٹیکل لائنز پکڑ لی ہیں جنلس میں اب وہ پولٹیکل لائنز کو وہ رگتے رہتے ہیں رگتے رہتے رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں کیا کریں دیکھئے کیونکہ آپ کو فنڈنگ فائنلی دیکھیں میڈیا is also a business میڈیا کوئی اپنے آپ سے چندہ سے تو چلتا نہیں ہے آپ کو بھی اگر آپ کے میڈیا آس میں پانچ سو چھے سو لوگ کام کرتے ہیں تو ایک تاریخ کو تو آپ کو سب دیکھئے تنخہ دینی ہے یہ تنخہ کہاں سے آئے گی یہ تنخہ ایڈورٹیزمنٹ سے آتی ہے یہ آپ کو کوئی پولٹیکل پارٹی فنڈ کرے تب وہ بات آتی ہے تو بیسکلی بات یہ ہی ہے سر بیسکلی بات یہ ہی ہے کہ یہ جو جنلسٹ اچھا نیگٹیوٹی پھیلانا ایک پولٹیکل آپ دیکھیں گے کبھی بھی کوئی ایک ایسے جنلسٹ آپ کو دو چار انڈیا پانچ انڈیا میں ہیں جن کا کام ہے 24 into 7 شام کو اور ان کی ویورشپ بہت گر چکی ہے پہلے سے کچھ کچھ چینل تو میں جانتا ہوں کچھ کچھ چینل بند ہونے کی کاغار پہ ہیں یہ لوگ باز نہیں آتے کئی لوگوں کو کئی لوگوں کے پاس نوکری آنی ہے لیکن وہ یوٹیوب میں تو یہ پولٹیکل ماسٹرز کو یعنی ایک راوز دا پولٹیکل سپیکٹرم ہے میں کسی ایک پولٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا ایک راوز دا پولٹیکل سپیکٹرم یہ بیماری ہے یہاں پہ ہندوستان میں کم سے کم ایمریکہ میں ایک مچورٹی ہے کہ آپ کسی کو بولیں کہ ٹھیک ہے فاکس نیوز آپ کو پتا ہے کہ فاکس نیوز کا کیا ideological leaning ہے اور فاکس نیوز اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہتی کہ بھی انیوٹرل مطلب یہ نا وہ ویسٹ میں تھوڑی سے منافقت کم ہے ہے نا اور سی این این یہ نہیں کہتی کہ سب جو سینیٹر ہوگا یا وہ تو پولٹیکل پارٹی کا ہوگا کوئی بھی اور پبلک فگر ہوگا تو they always make their leaning very very clear actors بھی ہیں hollywood کے they make their leaning very clear انڈیا میں ایسا نہیں ہے انڈیا میں ہم لوگوں کو سب سے بڑی بیماری ہے کہ مو پہ ہمیں بولنا ہے neutral i am neutral میں اے پولٹیکل ہوں میں neutral پیٹ پیچھے میں بی جے پی کانگریس کرتا رہوں گا میں اپنے نیتا کا وفادار رہوں گا لیکن مجھے face پہ neutral کہنا ہے صاحب کیونکہ میری credibility یہ یہ بیماری ہے انڈیا میں اور کچھ کچھ اور جگہ میں بھی ہے ایسی بیماری تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط چیز ہے اور خاص طور سے journalist کا اس وقت جو آپ نے صاف سوال پوچھاتا تھا ہے صاحب مجھے ایسا لگتا ہے صاحب کہ journalist کو ایک رول ادا کرنا چاہیے کہ you know provide be a part of the solution not part of the problem you know these people are part of the problem یہ بالکل وہی چیز گھیسی پیٹی باتیں کرتے رہتے ہیں اب لوگ ان سے پریشان بھی ہو گیتا ہے سب کافیت تک آپ نے کہا کہ یہ ایک ہپوکریکٹک جو face ہے وہ unfortunately اس کا ایک mindset ہے کہ ان کے vested interest ہیں لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھارت میں جو جنتا ہے وہ different سوچ کے ساتھ چلتی ہے تو جنتا اس ساری صورتحال کو crisis بھی ہے آپ اور میں ماننے ہیں بار بار کے بڑا سیویر crisis ہے اس crisis کے باوجود اور double face political parties کے اور journalistوں کے ہونے کے باوجود جنتا کا کیا perception ہے ground پہ اس crisis کے حوالے سے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جنتا تھوڑی بہت demoralize ہوئی ہوئی ہو نا problem تو ہی ground پہ اس کو منع نہیں کر سکتا کہ problem نہیں ہے health infrastructure ہمارا قریق کر رہا ہے اس میں problems ہیں آج کی تاریک میں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو جنتا کو messaging جا رہی ہے آج تک وہ کافی whatsapp کے تھوڑ social media کے platforms کے تھوڑ جا رہی ہے اور جنتا اس پہ react کر رہی ہے situation خراب ضرور ہے لیکن situation اتنی خراب نہیں ہے جتنی social media والے بتا رہے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں situation خراب ہے ضرور ہے لیکن تائر صاحب اتنی خراب نہیں ہے جتنی social media بتا رہی ہے ابھی اب دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں چھوٹی سی میں آپ کو example دیتا ہوں رفیل کے ہم نے تیارے خریدے فرانس سے سب کو پتا ہے ایک خاص political leader نے ایک خاص political party نے بولا کساب 30 ہزار کروڑ کی چوری ہوئی ہے یہ پتہ نہیں figure ان کے پاس کہاں سے آیا they invented some figure 30 ہزار کروڑ کبھی 25 ہزار کروڑ کبھی 20 ہزار کروڑ جو بھی ان کے مند میں figure ہے انہوں نے بولا چوری ہوئی ہے اب صاحب اگر ہم بولیں 30 ہزار کروڑ کی چوری ہوئی ہے this is a big enough figure یہ تو بہت بڑی چیز ہے right supreme court بھی چلے گا یہ سب بھی چلے گا supreme court نے بولا کیا بے گووی کی بات کرتے ہو بھاگو یہاں سے اب جس چیز کو انہوں نے election کے پہلے اتنا tool دیا اتنا اس پہ توجہ دی اپنی جان لگا دی ہر political rally اس سے یہ بولا کہ چوکیدار چور ہے آج وہ مدہ کہاں گیا ریفیل کا کہاں گیا مدہ demonetization کا مدہ کہاں گیا تو یہ جیسے کی موسمی میڈک ہوتے ہیں جو بارش میں نکلتے ہیں یہ اسی طریقے سے ہیں چناؤ ابھی چل رہا ہے طاہر صاحب ابھی خوبی حلہ کریں گے کوئی کہے گا کہ لاکھ لوگ مر گئے کوئی کہے گا دس لاکھ یہ ان کی عادت ہے اسی ہوا میں پھیکیں گے اور سوشل میڈیا میں ٹرنڈ چلانے میں کیا جاتا ہے آپ کے پاس اگر آئی ٹی سیل ہے آپ ٹرنڈ چلائیے آپ ہیش ٹائگ اپنے چلائیے یہ چلائیں گے اور اچانک آپ دیکھیں گے ایک دن oxygen کا سپلائے برقرار ہو جائے گا یہ کرونا کی ویو نیچے آ جائے گی اور پھر آپ ان سے پوچھیں گے جو دس لاکھ بول رہے تھے پانچ لاکھ ایک لاکھ دس ہزار لوگ بول رہے تھے آپ ذرا ان کی لسٹ دیجئے پھر اے بات کو گھما دیں گے ٹیلیویجن چینل پہ یہ کر چکے یہ demonetization میں انہوں نے جھوٹ بولا تھا یہ ریفیل والی بات پہ انہوں نے جھوٹ بولا انہوں نے اتنی چیزیں بول دی ہیں کہ now people have also started understanding کہ یہ negativity جو ہے یہ اتنی زیادہ negativity انہوں نے کر دی ہے ہر چیز پہ پریشانی ہے ہر چیز پہ پریشانی ہے ابھی کسی ایک بات پہ پریانکا گاندھی جی نے بولا نریندر موڈی جی کو پریانکا جی نے بولا اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کی بات سنتی تو موڈی جی کو گیان دینے کی بجائے اگر اپنے بھائی راہل گاندھی کو گیان دیتی ٹھیک ہے آپ کو images یاد ہیں جہاں پہ کاغذ ہاتھ سے چھین کے راہل گاندھی نے پھاڑ دیئے تھے وہ کاغذ کس کے تھے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی تو تھرو گئے تھے وہ کاغذ تو یہ کہنا کی if I were you I would listen to ڈاکٹر منموہن سنگھ بھائی آپ کے خود کے بھائی نہیں مانی بات ڈاکٹر منموہن سنگھ کی you second guessed him at every stage you did not allow the man to function آپ نے ان کے ہاتھ سے لے کر آپ نے publicly کاغذ پھاڑ دیئے آپ نے ان کی بیشتی کری اب آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کی بات سنو بھائی آپ نے خود ان کی بات نہیں سنی تو یہ سب چیزیں جو کرتے رہتے ہیں یہ لوگ this is political point scoring اور ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کی تاریخ جو ہمارے شروطہ گھن ہیں جو دیکھ رہے ہیں viewers ہیں درشک آپ دیکھنے یہ پندرہ دن کے بعد topic کچھ اور change ہو جائے گا یہ topic میں بتا رہا ہوں یہ موسمی topic ہے یہ oxygen کی کمی جبکہ سچائی ہے کہ oxygen کی کمی ہے beds ہیں medical emergency انڈیا میں یہ بات سچ ہے لیکن یہ دس پندرہ دن کے بعد یہ بات ختم ہو جائے گی کوئی اور topic چلے گا میڈیا پہ پھر سب کے سب social media پہ جو ابھی virologists بن چکے ہیں یا پھر کوئی you know بڑے بڑے یہ medical experts بن چکے ہیں یہ سب کے سب ان کا trade بدل جائے گا پھر کوئی engineer بن جائے گا پھر کوئی scientist بن جائے گا پھر کوئی space rocket scientist بن جائے گا یہ سب social media والے یہی ہونے والا ہیں دس پندرہ دن میں دیکھے گا کیا ہوتا ہے اس چیز کا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لوگ ہیں propaganda کرنے والے خاص طور پر قوتیں یہ کسی نے کسی موقع کی تلاش میں ہوتی ہے اب یہ بدقسمتی سے ایک بڑا ہی سویر crisis ہے بجائے یہ کہ اس crisis کو ٹھیک سے سمجھے analyze کریں اور اس کو international context میں دیکھیں کہ اگر یہ crisis اس level کا کہیں اور آیا ہوتا تو system ہی collapse ہو جاتا تو بھارت میں اگر collapse ہوا ہے کہیں کہیں partially اور دکھ کی بات ہے تو یہ اس کو موقع کے طور پر use کر رہے ہیں یہی ہم نوٹ بندی کی context میں بات دیکھ رہے ہیں یہی سی اے میں ہوا یہی فارمیل پروٹیسٹ میں ہوا تو after all کیا ان کا target پرائم نیسٹر نرندرہ موڈی ہے کہ ان کو یہ کسی طرح سے کوئی موقع ہاتھ میں آئے تو ان کو یہ defame کریں ابھی دیکھیں نا آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں نا میں آپ کو بتاتا ہوں ان لوگ کیوں جھوٹے ہیں یہ مکار لوگ ہیں یہ ابھی جو سی اے کو انہوں نے زندگی اور موت کا سوال اچھا ہو اپنے یاد دلا دیا تاہل صاحب انہوں نے سی اے کو ایک زمانے میں فیبرری میں لازٹیر انہوں نے سی اے کو زندگی اور موت کا سوال بنا دیا تھا زندگی اور موت کا سوال آج سی اے کے بارے میں کوئی کیوں بات نہیں کر رہا کیوں نہیں بات کر رہا سی اے کے بارے میں اہرارسی کے بارے میں بھائی کوئی بات ہی نہیں کر رہا اب سب اس کے پی میں بتا رہا ہوں نا it is like the latest Bollywood blockbuster بھی لوگ پیچھے I'm sorry I'm putting it in so many words but یہ ایسے ہی کرتے ہیں اب یہ پیچھے پڑھے یہ چیز کے یہ دس پندرہ دن کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے یہ Oxygen Medical Crisis اور دوسری ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے بولتا ہے کہ health infrastructure collapse نہیں India کا health infrastructure creak کر رہا ہے there is a lot of strain on India's health infrastructure but it is not collapsed India کا infrastructure collapse نہیں کر سکتا it's too big a country اور ہم میں absorb کرنے کی بہت تاقت ہے ہمارے health infrastructure کو بھی ہا it's under severe strain یہ بات سچ ہے یہ بات سچ ہے ابھی بھی hospital میں beds ملنا مشکل ہے ابھی بھی Oxygen کا آج کی طارق میں crisis چل رہا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 8-10 دن میں آپ دیکھیں گے crisis ختم ہو جائے گا because day and night planes are taking off planes are landing at different places all over the country پورے ہندوستان میں south, east, north, west, central دن رات دن رات air force کے planes transporter planes آ رہے ہیں trains چل رہی ہیں کتری trains oxygen expresses شروع کر دی ہیں آپ کے roads سے جا رہے ہیں train سے جا رہے ہیں air سے جا رہے ہیں مطلب بالکل جس کو کہتے ہیں کہ war footing پہ emergency footing پہ طاہر صاحب کام چل رہا ہے لیکن جو لوگ negative دیکھتے ہیں صاحب وہ تو negative ہی دیکھتے ہیں ان کو political point scoring کرنی ہے یا کچھ اور بے وکوف جو political point scoring کرتے ہیں ان سے زیادہ جو وہ لوگ ہیں جو ان کے یہاں پہ ہندوستان میں ایک اور بہت بڑی problem ہے طاہر صاحب کافی ایسے لوگ ہیں یہاں پہ جن کو مسیحہ کی تعلاش تو اس کو کوئی political party والا مسیحہ دیکھ جاتا ہے کہ اب یہ کرے گا جو بھی کرے گا یہ غلط چیز ہے تو ابھی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اس نے جو بولا وہ صحیح ہے اب اگر اس نے یہ بات بول دی کہ صاحب بالکل اب اڈیا کا health infrastructure collapse ہو گیا تو collapse ہو گیا hashtag collapse ہو گیا hashtag بس ان کا دن پر یہی کام ہے میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو اگر آپ جتنا time twitter پہ خرج کرتے ہو آپ تھوڑا سا زمین پہ آو آپ زمین پہ آکے مدد کرو لوگوں کی اگر آپ کو لگتا ہے کہ سرکار نہیں کر پا دی یہ سرکار overwhelm ہو گئی آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ سرکار overwhelm ہو گئی تو آپ اپنے دن سے پوچھو آپ نے کیا کرائے twitter پہ جا کے آپ نے گالیاں دی ہیں that's your total contribution اگر یہی آپ کا contribution ہے پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کتنے productive ناغرک ہیں کتنے productive citizens ہیں اس دیش کے کیونکہ اگر آپ نے پھر جس کو کہنا ہے گندی ڈالنی ہے اگر آپ نے دن رات بیٹھ کے صرف میڈیا گند ڈالنی ہے so then that's something that you it's an upbringing issue کہ تمہارے ماب نے کیا سکھا ہے میں کام کر رہا ہوں میرا دوست ہے who is suffering from covid and I'm trying to arrange oxygen for him میں کوشش کر رہا ہوں دو تین لوگوں کا call آیا ابھی بھی میرے پاس WhatsApp messages پڑھیں میں کوشش کر رہا ہوں دوائی so we are all trying to help میری کوئی وقت ہے کوئی وقت نہیں ہے لیکن میرا کوئی ڈاکٹر دوست ہے تو اس کو فون کر کے پوچھ دیا کہ ڈاکٹر یہ بتا دے کیا ہوگیا کہ دوائی کہ وہاں پہ آس پاس آبیلیبل اچھا ٹھیک ہے کیسے وہاں پہ آس پاس کوئی دوست رہتا ہے because movement is not so easy now کئی جگہ ڈیلی میں لوگ ڈاکڈاؤن ہو رکھ ہے تو پھر ہم لوگ بولتے ہیں can somebody else manage somehow تو ہم کوشش کرتے ہیں فون کر کے be apart of the solution کئی لوگ ہیں جو کھانا کھلا رہے ہیں لوگوں کو ہے نا so be apart of the solution don't be apart of the problem میں بار بار لوگوں کے یہ کہتا ہوں تم problem کا حصہ ہو کہ تم solution کا حصہ ہو یہ سوچ لو accordingly you take your step دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ انسٹیوشن کی بات ہونی چاہیئے نہ شخصیات کہ ہم اردگرد گھومیں لیکن ہم یہ دیکھتے کہ پرائم میسٹر نیندرہ موڈی کی شخصیت جو ہے وہ بڑی سٹرانگ شخصیت ہے اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ انسٹیوشن اور بہتر ریفائن ہوں ایسا نہیں ہے کہ ان کے آنے سے پہلے انسٹیوشن بھارت میں نہیں تھے انسٹیوشن تھے آج بھی ہے لیکن وہ ان کو اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے نیتہ ہیں ان کی بھی اپنی کوئی مجبوریاں اپنے کوئی کمپلشن ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو کووڈ کے اس کرائیسز کے پرسپیکٹب میں آئندہ آنے والے دنوں میں چونکہ یہ کووڈ کہ آپ جانے والا تو ہے نہیں ہم نے بار بار اس کے اٹیکس دیکھے آپ کو آگے کیا لگتا ہے کہ اس سے کیا ہم بھارت میں سیکھ رہے ہیں اس سیور کرائیسز سے مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی چارہ بڑھنا چاہیے باقی لوگ ہیلت انفرسٹرکچر کی بات کریں وہ سرکار کرے گی میں تو بنانی سکتا اسپطال میری تو کیپیویلٹی نہیں بات مجھے لگتا ہے کہ ہیلت انفرسٹرکچر میں انویسمنٹ آئیں گی اور کہیں بھائیچارہ بڑھے گا لوگوں کا کیونکہ کامن مین ہے جو میڈیا پہ دماغ اپنا کھراب نہیں کرتا جو کامن مین ہے وہاں پہ میں نے ایف سین گریٹ ایکٹس آف سیلفلسنس اور کریج لوگ اپنے گھروں سے کھانا لے جا رہے ہیں باہر کھلا رہے ہیں پانی پھلا رہے ہیں لوگوں کو دوائیاں باڑ رہے ہیں اور یہ عام لوگ ہیں یہ کوئی نگیٹیویٹی پہلاتے ہیں تاہیر صاحب these are those kind of people who themselves don't want to move from their homes ایسی چلا کے اور ٹویٹر پہ بیٹھ کے اور فیس بک پہ بیٹھ کے دن بھر لکھنا ہے گالیاں دین ہے خود یہ لوگ ایک انگلی نہیں اٹھانا چاہتے so I think these people are negative people یہ بوجھ ہیں دھرتی پہ ہندی میں کہا ہوا تھا کام کے کاج کے دشمن اناج کے دشمن ہیں یہ لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں they have no productive life cycle there but ٹھیک ہے it takes all kinds to make this world برحال آپ نے بولا کہ اس سے آگے کیا ہوگا مجھے تو لگتا ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں انویسمنٹ سائنگی بہار سے بہت زیادہ انڈیا میں مجھے انڈیا has taken pole position in this world ہندوستان نے کافی اس میں اچیو بھی کرا بھائی چاہرہ جو ایک social level پہ social fabric رمضان کا مہنہ چل رہے اور ہم دیکھ رہے کہ کافی لوگ پھر بھی نکل رہے ہیں سارے گھرم اور مذہب سے دور ہوکے ہندو مسلمان سے سب لوگ you know they they are trying to take a step further and trying to help people زمین پہ جا رہے ہیں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں i think this is a very very big positive step that i have seen personally دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ نے درست کہا کہ لوگ اس وقت help کر رہے ہیں گھروں سے نکل نہیں ہیں ایسے بہت سارے لوگ کیا کہیں گے جن کے رشتہ دار helplessness میں مر رہے ہیں ان کی کیا کیفیت ہے وہ situation کو بچائرے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں نہیں مجھے تو بہت خراب لگتا ہے میں کوشش بھی کرتا ہوں مدد کرنے کے اور ایسے لوگ ہیں کچھ لوگ نہیں ایسے فادر کے سائٹ کے فیمیلی ساپ ہو گئی 4-5 people ڈائی which is so unfortunate مطلب so so unfortunate اور یہ بابا ایسی ہے جس نے اتنی پوری طریقے سے حیٹ کرائے چینیز وائرس جس نے اتنی پوری طریقے سے حیٹ کرائے اور ان لوگوں کا حال خرابی ہے جو آپ کے سوال انڈیا شوٹ فائٹ بیک انڈیا is فائٹ بیک انڈیا is فائٹ بیک پروبلم ہے بلکل ہے کوئی منع نہیں کر سکتا لیکن اسی بھارت نے پہلے فیمن دیکھا ہے اس بھارت نے جنگیں دیکھئی ہیں اس بھارت نے سنامی دیکھا ہے ہرکویک دیکھی ہے ہریکینز دیکھی ہیں ہزاروں ہزاروں کی تعدات میں موتیں دیکھیں ہیں لاکھوں کی تعدات میں موتیں دیکھیں ہیں اس بھارت میں اور بھارت ان سے اوبرا ہے بھارت جیتا ہے اور میں سو پرتیشت مجھے وشواس ہے پورا کانفیڈنس ہے کہ بھارت پھر جیتے گا بکوز انڈیا ہر سمیں جیتا ہے ہماری جو انڈیا می های فیلت در برنٹ پانیمک بھارت انڈ میں جیتے کا انڈیا میں بہت کانفیڈن ان لوگوں کے لئے یعنی ہر سمجھ گوز اوٹ سچ پیپل تاہیر جو جن کے رشتردار اسپطال میں جن کو دوائیاں بھی فرام نہیں ہو پا رہی ہیں ویکس مسلا 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 آپ دیکھیں گے دو ہفتے میں نپتارہ ہو جائے گا آپ نے کہا کہ یہ وائرس واقعی دنیا کے لئے چین سے اس کا اوریجن ہوا چائنہ نے بھارت کی مدد کی بات کی ہے پیشکش کی ہے پاکستان نے بھی بات کی ہے کیسے دیکھتے ہیں کوئی مدد بھارت ان سے لینا چاہ رہا ہے یا وہ کرنے کے قابل ہیں یا وہ situation کیا ہے دیکھیں چائنہ مدد کر سکتا ہے بات ہمیں یہ نہیں بھول چاہی کہ چائنہ نے ہمیں وائرس دیا یہ جو موتیں ہو رہی ہیں چائنہ کی وجہ سے رہی ہیں چائنہ is the people's republic of china is responsible for millions of debts جس کسیم وارفیر انہوں نے دنیا پہ چھڑا ہے تو انہوں نے کر آئی ہے کیونکہ چائنہ میں انہوں نے لوگ نہیں مرے جہاں سے وائرس شروع ہوا لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ شانگائی میں وائرس نہیں گیا بیجنگ وائرس نہیں گیا جہاں پہ تھا ٹھیک ہے وہان میں وہیں پہ انہوں نے قید کر کے رکھ دیا اب جو بھی انہوں نے کرا whatever they did I'm not aware but the fact of the matter is کہ چائنہ میں اتنی ڈیٹلی میں ہو گئی یا کئی اور ہو گئی تو ہندوستان میں ہو گئی ایسا کیوں ہے کہ جہاں سے وائرس نکلا وہاں بجھ گئے اور باقی سب ٹھیک ہے پاکستان کی بات ہے پاکستان اچھی بات ہے اگر پاکستان نے مدد کی پیشکش کری ہے لیکن جہاں میں پاکستانی میڈیا کو دیکھتا ہوں تو پاکستانی خود کہتے ہیں کہ ہمارے صرف 15 لاکھ لوگوں کو ویکسینیشن لگی ہے 25 کروڑ کی ہماری آبادی ہے جن سنکیہ ہے ہم کیا کرے ہیں ہم تو خود مر گئے عمران کھان نے کچھ نہیں کرا ہمیں بس اپنی قسمت کے اس پر چھوڑ دیا ہے عمران کھان نے وہاں تو یہ بات کر رہے ہیں تو پاکستان نے پیشکش کری مدد کی اچھی بات ہے پوزیٹیو سٹیپ ہے لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ میں آرہا کہ پاکستان کیسے مدد کرے گا مطلب کیا کرے گا مدد کر کے پاکستان کس طریقے سے مدد کرے گا آئیم 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 بوری چیز پاکستان میں تو اچھی بات ہے نیویر کی ہیلپ کیلئے آگے آنا چاہیے بڑھنا چاہیے پاکستان آگیا ہے لیکن کیسے کرے گا یہ مجھے کلیر نہیں کہ پاکستان مدد ہماری وہ ایسا کیا کرے گا یا پاکستان بولے کی ہمارے پاس ویکسین نہیں ہے آکسیجن دے دے آکسیجن سیلنڈر اس کی کمی تو یا ہسپٹل تو اڑھ کے نہیں لاز سکتا پاکستان یہاں پر کیونکہ پاکستان ہی آتے ہیں انڈیا میں علاج کروانے کے لئے ابھی ویزا بند ہو گئے بینگلور میں آتے تھے بومبے علاج کرنے کے لئے تو مجھے نہیں سمجھ میرا پاکستان مدد کیسے کرے گا لیکن پیش کش کری اچھی بات ہے آپ نے بات کی ویکسین کی آخر میں دو ایک باتیں جو میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں وہ ویکسین کے حوالے سے بھارت نے پوری دنیا کو ویکسین دی ہم نے کینیڈا میں وہ ویکسین ریسیو کی اب کینیڈا نے پیش کش بھی کی ہے تو اب جو ویکسین کی سیچویشن ہے بہت سارا میڈیا وہاں پہ بھارت میں اور وہی پولیٹیکل پارٹیز یہ بھی کہتی کہ پہلے ہم نے اپنے گھر میں تو سب کو ویکسین دی نہیں ہم میں ویکسین کی کمی ہو گئی ہے اور دوسرے کنٹری سے ویکسین مگوار رہے ہیں تو اس وقت اور آنے والے جنوں میں آپ کیا لگتا ہے کہ ویکسین کی پرڈکشن کی بھارت میں ریمپنگ آپ کپیسٹی آٹھ دوسرے کسم کی ویکسین یہاں پہ آ جائیں گے مختلف کسم کی یہاں پہ تین چار کسم کی ہیں اور بھار سے آرہی ہیں تاہیر صاحب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بہار کیوں بھیجا یہ اگر بہار نہیں بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کہ بہار کیوں نہیں بھیجا دیکھیں انڈیا ایک لوگ انڈیا کو as a responsible power دیکھتے ہیں ٹھیک ہے لوگ دیکھتے ہیں انڈیا کو as a responsible power آج کی تاریخ میں جو امریکہ ہماری help کر رہا ہے یا جو کینیڈا ہماری help کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ آج سے دو مہنا پہلے ہم نے ان کی help کری جو vaccine میتری کا پورا program تھا indian vaccines going abroad دیکھیں یہ goodwill ہے کوئی ہمیں aid نہیں دے رہا رہا nobody is giving india aid india does not need anybody aid but the fact of the matter is کہ یہ ہم نے ان کی مدد کری جو بائیڈن نے کیا بولا میں آپ اگر دکھا سکتے تو ان کا tweet ضرور دکھائیے جو بائیڈن کا جس میں جو بائیڈن یہ کہتا ہے انڈیا نے ہماری مدد کری جب ہم پریشان تھے آج انڈیا پریشان ہے انڈیا کی مدد کر رہے جو جو راہل گاندی جی کہ پہلے آپ نے سب آپ پریشان دے دیں چیئے تھی یہ یعنی بابا باتیں کرتے ہمارے میں جو پچاس سال تفسیہ کر رہا ہوگا چوٹی پہ بیٹھ کے دیکھ ایسا ہے کہ جب آپ کے پاس ویکسین ہوتی ہے تو یہ بولنا کہ آپ سب کو کر دو ویکسین سب کو مطلب کس کو کر دو بھائی کس کو کر دو اٹھارہ سال کی بات کر سو کرون لوگ پہنچ جائیں گے ویکسین لگوانے کے لئے آپ کیسے لگائیں گے تو یہ تھوڑا سا یہ آپ کچھ کر لیجے اگر یہ کہتے کہ اگر میں بتا رہا ہوں یہ اتنا برا حال ہے اگر موڈی جی یہ کہتے نا آج سے چار مہنے پہلے تین مہنے پہلے کہ ہر ایک ہندوستانی کو ویکسین لگے گی تو کہتے کہ آپ کے پاس اتنی ویکسین نہیں ہے آپ نے کوئی پلاننگ ہی نہیں کری آپ نے یہ ہی نہیں آپ کچھ کر لیجے یہ لگ کبھی خوش نہیں ہونے والے بکوس ان کو سچا ہی پتہ ان کو پوائنٹ سکورنگ کرنی اور سب سے مجھے جو فنی بات لگتی ہے یہ سب جھوٹ بولنے کے بات پوائنٹ سکورنگ کرنے کے بات بھی تائر سب they are unable to win elections یہ پھر بھی election ہار جاتے ہیں آپ جھوٹ بولیے آپ یہ جھوٹ بول دیجئے کہ ریفیل میں گڑھوڑ ہوئی تھی آپ جھوٹ بول دیجئے کہ 500 لوگ مر گئے تھے demonetization میں آپ جھوٹ بول دیجئے کہ ان ڈینڈیا 's health infrastructure is collapsed آپ جھوٹ بولیے آپ سیم اب اپنے سر پہ پاپ بھی مول جھوٹ بولنے ستہ کا تو سکھ ہونا چاہیے اگر آپ نے پاپ کرا ہے جھوٹ بول ستہ کا سکھ مل رہا ہے جھوٹ بھی بول چناؤ بھی ہار رہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی they're losing elections and lying you know you lie and you can manage ھیک یا جھوٹ بولا کم سے کم میں جیت تو گیا کتنے یہ ہر چناؤ ہر جاتے ہیں پھر جھوٹ بولتے رہتے ہیں آپ نے ویکسین کی بات کی تو یہاں ہمارے کینیڈا میں جہاں بہت کام پاپولیشن ہے میری ایج ففٹی ایٹ ہے اور میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہ ہارٹ سپار نہیں ہے تو مجھے ابھی وہ ویکسین جو میں چاہ رہا ہوں نہیں ملی کیونکہ میری اپنے ہارٹ کی کنڈیشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ملکوں میں بھی جہاں اتنی کم پاپولیشن ہے اتنے وسائل ہیں یہاں پر بھی باری کا انتظار ہے ہر ایک کو اپنی اور بھارت میں جہاں اتنی بڑی پاپولیشن ہے وہاں پہ یہ سب کچھ جو ہے آخر میں یہ بتائیے میجر گورواری صاحب کہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے جو ہم نے اب تک بات چیت کی ہے اس کے پرسپیکٹر میں میں تو سارے ہندوستانیوں کو یہی کہنا چاہوں گا اور جو خاص طور سے ہمارے بھائی بہین جو بیدیش میں رہتے ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمت مت آریا ہے trust your country trust your government پوری کوشش کی جا رہی ہے چوک ہوئی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن اب آپ دیکھیں گے کس تاریخے سے situation improve ہوگی اور میں ہفتہ دس پندرہ دن کی بات کر رہا ہوں within 15 days you will find a drastic improvement in the situation so اور social media کے rumours کو believe na کریں یہ اس میں دشمن کی بھی تاکتے ہیں اس میں conspiracy theorists بھی بڑے سارے اس میں political parties کے بھی گیم ہے تو ملا جلا جو آپ کے whatsapp groups میں آتا ہے so don't believe everything yes there is a crisis situation there is no doubt کوئی شک نہیں ہے اس میں yes the health infrastructure in india infrastructure it is under great deal of strain لیکن there are positive stories coming out every day and you will see within one or two weeks maximum 15 days میں کہ رہا زیادہ 15 days سیچویشن drastic improvement کی طرف جاری ہو سکتا ہے اس کے پہلے ہی ہو جائے اور پھر یہ جو راجنیتik میڈک ہیں یہ political frogs and tadpoles جو بارش کے سامنے نکلتے ہیں یہ پھر گائب ہو جائیں گے جیسے demonetization میں گائب ہو گئے تھے آپ کوئی بات نہیں کرتا canrc 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 بات ہی بات جو بات 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 کی پریشانی ہے لوگ مر رہے ہیں اس رسول آرام کر رہے ہیں لوگ سوئی نہیں آرام کر رہے ہیں اندین air فورس کے جہاز اوڑ رہے ہیں تو آر دور اندین ٹرانسپور آئی آی آرہ آرہ ساوڈ آرہ آرہ رات رات کو پائلٹس فلائ کر رہے ہیں nobody's sleeping at night کوئی نہیں سو رہا ہے یہاں پہ جو decision maker ہے وہ رات کو نہیں سو رہا جو decision implement کرنے والا ہے وہ نہیں سو رہا جب تک انڈیا comes back to normal nobody will sleep nobody will rest and we will see better days 15 دن کی بات ہے keep the faith بہت ہی آخر میں ایک بات مجھے ابھی یاد ہے ضرور touch کرنا چاہوں گا جو بات یہ conspiracy theorists نہیں سننا چاہتے جب ان کو بتائی جاتی ہے rationality کی بات تو وہ پھر کہتے ہیں جی یہ گودی میڈیا ہے تو یہ کیا ایٹیچوٹ ہے دیکھیں صاحب ایسا ہے کہ جو ان کی بات نہ مانے وہ گودی میڈیا ہے جو ان کی گودی میں نہ بیٹھے وہ گودی میڈیا ہے جو ان کی بات میں ہاں میں نہ ہاں ملائے وہ گودی میڈیا ہے رائٹ آپ میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا کیونکہ میں ٹی وی انڈسٹری سے ہوں اور میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا ورنہ کافی لوگوں کو دل میں آگ لگے گی I don't want to say anything controversial یہ بڑا پوزیٹیف قسم کا آپ کا پروگرام رہتا ہے تاہر سب so I don't want to make it negative but یہ گوڈی میڈیا والی یہ سب چیزیں ہیں باکواز کی باتیں دیکھئے کیا گوڈی میڈیا ہے اگر یہ ایک گوڈی میڈیا ہے تو جو باقی صاف میڈیا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ جو آپ گوڈی میڈیا نہیں ہیں جو سچے میں جو ایمانداری کے جنرلسٹ ہیں جو ایمانداری کی پتھرکار اتا کرتے ہیں ان سے بولیے کہ آپ ڈیمونٹیزیشن کی بات کیوں نہیں کر رہے آج کل آپ you know سی اے این آر سی کی بات کیوں نہیں کر رہے آپ ریفیل کی بات کیوں نہیں کر رہے کیوں even فارمرز کی بات بگ نہیں ارے ان کی طرف سے فارمرز ان کی طرف سے باڑھ میں جائیں فارمرز ان کو کیا فرق پڑتا ہے فارمرز سے صاحب they don't care about فارمرز فارمرز ابھی بھی سالک پہ بیٹھیں یہ کو بات ہی نہیں کر رہے فارمرز کی کیونکہ ان کو پتا ہے ان کے پروگرام کی ٹی آر پی نہیں آئی گی ان سے بولی ہے نا جو ان کا دل ڈھڑکتا تھا آج سے تین مہنے پہلے چار مہنے پہلے فارمرز کے لیے ان کا دل ڈھڑکنا بند کیوں ہو گیا کتنے لوگ ہیں جو فارمرز کے پروگرام اپنے ٹیلیویجن چینلز پہ دکھا رہے ہیں وہ بڑے بڑے پترکار جو دھیرے دھیرے ہندی میں بولتے ہیں میں ان سے ذرا ریکویسٹ کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے میری بنتی ہے کہ بھائی صاحب دکھاتے کیوں نہیں آپ دکھائیے نظرہ فارمرز پہ ان کو پتا ہے یہ کیوں نہیں دکھاتے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ کووڈٹ کا دیکھنا چاہتا ہے درشک یہ فارمرز کا دکھائیں گے لوگ چینلز دیں گے ان کی ٹی آر پی ٹی آر پی آرکل بند ہو رہی ہیں کچھ سمیہ کے لئے لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ nobody will watch them کوئی دیکھے گا نہیں تو یہ these people are جیسے political vultures ہوتے ہیں نا بیسے میڈیا میں بھی vultures ہیں یہ ویٹ کرتے ہیں اور یہ بری خبر کو بناتے ہیں تو یہ اس ٹیپ کے لوگ ہیں they are not to be taken seriously they have been discredited by the people of india اور یہ گوڈی میڈیا یہ میڈیا وہ میڈیا nobody bothers ان کا کوئی فرق نہیں بڑھتا اور یہ بولتے رہیں طایر صاحب یہ دس بار بولیں گوڈی میڈیا گوڈی میڈیا گوڈی میڈیا ان کے candidate نے پھر چناؤ ہارنا ہے دوہزار چوبیس میں میں آپ کو آج لکھیں بول رہا ہوں آپ نوٹ کر لیجئے دوہزار اکیس میں ہم لوگ ہیں یہ دوہزار چوبیس میں جو ان کا جو ان کے جو بھائی جان ہیں نا یہ پھر ہاریں گے چناؤ کیونکہ انہوں نے اتنی negativity پھیلا لی ہے کہ اب لوگ ترست ہو گئے ہیں لوگوں سے بہت بہت شکریہ مہجر گوڈواریہ بھائی آج ہم نے اس لیے باتچیت کووڈ کی حوالے سے کی کہ آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ واقعی ہی ایک کرائیسس ہے ہم اگلے شو میں امید کریں گے کہ اگلے ہفتے جب آپ سے باتچیت ہوگی تو بھگوان سے خدا سے ہماری دعا ہے کہ تب تک سیچویشن بہتر ہو جائے اور پھر دو ہفتوں بعد جب باتچیت کریں گے تو اور بہتر ہو جائے بہت بہت دھنیواد بہت شکریہ آج ہمیں گراؤن کی سیچویشن بتانے کا تینکیو سیم تینکیو ویری مچ میجر گوڈواریہ بھائی آپ نے آج ہم سے دل کھول کر وہ باتیں کی جو کرنا بنتی تھی آج کا بلت قلب تجزیہ تاہر گورا اور میجر گوڈواریہ جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ میجر گوڈواریہ کی بہت ساری حسیتیں ہیں اور ایک جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے چنکیہ فورم آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیے بہت بڑی آرٹیکلز ہوتے ہیں اور بہت ہی بڑی آنالیسز ہوتے ہیں ٹیک ٹی وی کو آپ سبسکرائب کیجئے دیکھتے رہیں جو پٹی سامنے چل رہی ہے پی پال ڈاٹ می سلاش ٹیک ٹی وی انٹرنیشنل یا آپ پیٹریون کے رہی ہیں یا آپ ہمیں کریڈٹ کارٹ کے رہی کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں یہ وہ بات ہے جو آج سینن بھی آپ سے کہتا ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیجئے ہم ایک چھوٹا سا میڈیا آؤٹلیٹ ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں چونکہ آپ کے ساتھ کے بغیر ہمارا نیریٹیو کا پریوار بھرپور طریقے سے آگے نہیں جا سکتا آخر میں پھر آپ سب کا بہت دانواد بہت شکریہ شکریہ